پردانمنٹری نریندر موڈی پر کانگریس پربکتہ پاون کھیڑا کی ویوادت ٹپنی کو لے کر سیاست گرما چکی ہے پاون کھیڑا کے خلاف بی جے پی سڑکوں پر اتر آئی ہے آمیش شاہ بھی کانگریس کا خلاف حملہ ور ہیں پاون کھیڑا نے ایسا کیا ویوادت بیان دیا ہے جس پر بوال مچ گیا ہے اس ریپورٹ کے ذریعے دیکھیں جب نرسیمہ راو جی جے پی سی بنا سکتے تھے آدانی کو لے کر سرکار کے بیروت میں کانگریس پی ام موڈی کے پتا تک پہنچ گئی کانگریس کے پروکتہ پاون کھیڑا نے پردانمنٹری کے نام میں پہلے داموڈر کی جگہ گاؤتم جوڑا جب نرسیمہ راو جی جے پی سی بنا سکتے تھے جب آدانی کو لے کر سرکار کے بیروت میں کانگریس پی ام موڈی کے پتا تک پہنچ گئی اور پھر لگے ہاتھ بھول سدھار کیا لیکن وہ بھی تنج والے ارداز میں پوان کھیڑا کے بیان پر سیاست تیز ہوئی بی جے پی کیور سے مورچہ سنبھالا خود گریہ منتری امید شاہ امید شاہ کے پلٹوار کا پوان کھیڑا نے فورا جواب دیا اپمان اور سنسکار کے سوال اٹھائے اور لکھا جب دیش کے پہلے پردھان منتری کا اور ہمارے پوروجہوں کا اپمان آپ لوگ کرتے ہیں تب تو نورتھالا کے اچم بھی صاحب کچھ نہیں بولتے ہم نے تو پردھان منتری کے پتا کا کوئی اپمان بھی نہیں کیا نہ ہمارے ایسے سنسکار ہیں جو مریادہ اتنی بھی نہیں سمجھتے کسی کے دیوانگت ماتا پیتا کے اوپر ٹپنی کرنے والے لوگوں پر ٹپنی کرنے کارنے کاو بھی میں اپنی مریادہ کے ستر سے نیچے سمجھتا انہوں نے ایک ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے کہا اس کے پیچھے کوئی انٹینشن ایسا نہیں تھا جب آپ خود سویم پنڈیت نہروت جی کے بارے میں کتنا آنافشان آپ بات کرتے ہو آپ انڈریا گاندی جی کے بارے میں کتنا آنافشان آپ بات کرتے ہو راحل گاندی کے بارے میں اسی صدن میں کتنی باتیں کیسے ہوتی ہیں کانگریس کا اشارہ پردھان منتری کی اس ٹپنی پر ہے جو انہوں نے راشپتی کے عویفہاشن پر چرچہ کے دوران گاندھی پریبار پر کی تھی پردھان منتری کے بیان پر کانگریس آگ ببولا تو ہے لیکن دیش کی سب سے پرانی پارٹی یہ بھول رہی ہے کہ پی ایم پر ٹپنی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے 2007 میں سونیا گاندھی نے چناؤی ریلی میں موڈی کو موت کا سوداگر کہا کانگریس گجرات ویدھان سبھا کا چناؤ ہار گئی 2014 میں ملک شنکر ایئر نے کہا کہ ایک چائے والا کبھی پی ایم نہیں بن سکتا اور موڈی پی ایم بن گئے کیونکہ بی جے پی نے بہمت کے ساتھ 2014 لوگ سبھا کا چناؤ جیت لیا 2019 میں راحل گاندھی نے پی ایم موڈی کے خلاف دن راج چوکیدار چو رہے کا نارا بلند کیا نتیجہ 2019 کے چناؤ میں کانگریس کا پردرشن بہت خراب رہا اور موڈی پھر سے ستہ میں آگئے اسی طرح پچھلے سال گجرات ویدھان سبھا چناؤ میں کانگریس کے مدھوسودن مستری نے پی ایم موڈی کو اوقات دکھانے کی بات کہی تو ملکار جن کھرگے نے ان کی تلنا راون سے کر دی نتیجہ گجرات چناؤ میں بی جے پی کی ایتیحاسی جیت ہوئی پیچر اس کے پاس تھا میرے پاس گلال جو بھی جس کے پاس تھا اس نے دیا اچھال اور اچھا ہی ہے جتنا پیچر اچھالوگے کمل اتنا ہی زیادہ پھلے بہرال پوان کھیڑا کے بیان پر سیاست بھی بڑھی اور بات بھی لکھناؤں سے لے کر واران اسی تک کانگریس پروکتہ کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی پوان کھیڑا کی پریس کانفرنس آدانی ماملے پر جے پی سی کے گھڑھرن کی مانگ کو لے کر تھی لیکن انہوں نے کانگریس کے لیے مشکل کھڑی کر دی سوال یہ کہ کہیں پوان کھیڑا جیسے نیتاؤں کے بیان دوہزار چوبیس میں بھی کانگریس کی جھولی خالی تو نہیں کر جائیں گے آج تک بے رو سپریم کورٹ میں گجرات سرکار نے کہا ہے کہ گودھرا کان کے دوشی ریہائی کے پاتر نہیں ہے بلکہ سرکار ان کے لیے پھانسی کی سزا کی مانگ کرے گی اس ماملے میں گجرات ہائی کورٹ نے سبھی دوشیوں کو آجیون کار آواز کی سزا سنا دی تھی چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی بینچ نے گودھرا کان کے دوشیوں کی عرضی پر سنوائی تین ہفتے کے لیے ٹال دی ہے سپریم کورٹ میں دوشیوں نے دلیل دی تھی کہ صرف ٹرین پر پتھراف کا ماملہ تھا اسی لیے انہیں رہا کر دیا جائے حالانکہ اس ماملے میں سولیسٹی جنرل نے کہا ہے کہ صرف پتھراف کا ماملہ نہیں تھا بلکہ ٹرین کی بوگی بند تھی پتھراف ہو رہا تھا اور آگ لگائی جا رہی تھی اور یہ گمبھیر ماملہ تھا سابرمتی ایکسپریس میں آگ لگنے کی وجہ سے 58 لوگوں کی جان چلی گئی تھی گانگسٹر اور ٹیرر فنڈنگ کیس میں نائے نے دیش بھر میں بڑی کاروائی کی ہے گجرات سمی دیش کے کئی راجوں میں نائے کی ٹیم سبح سے چھاپے ماری کر رہی ہے گجرات کے انجار میں چھاپا مار کا گانگسٹر لارنس بشنوی گانگ کے ایک مامر کو نائے کی ٹیم نے پکڑ بھی لیا ہے گانگسٹر ٹیرر فنڈنگ آمد سپلائر نیکسوس ماملے میں آروپی کلویندر سے بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے کلویندر انجار کے پارس نگر میں رہ رہا تھا دیکھتے ہیں کہ دیش بھر میں یعنی ایکی ریڈ کہاں کہاں پڑی ہے ٹیرر فنڈنگ کے خلاف ایکشن میں ایجنسی گینگسٹروں کے ٹھکانوں پہ نائے کی بڑی ریڈ آٹھ راجوں میں بہتر جگہ ہو پہ نائے کا چھاپا گینگسٹروں کے نیکسس کو توڑنے کی قواید دیش اور ویدیش میں بیٹھے گینگسٹروں اور آتنکیوں کی نیکسس کو توڑنے کیلئے دیش کی سب سے بڑی چانچ ایجنسی نائے ایک باپ پھر ایکشن موڈ میں ہے نائے کا ایکشن اس بار ویدیش سے ہونے والی ٹیرر فنڈنگ کو لے کر تھا جس کو لے کر آٹھ راجوں میں قریب بہتر ٹھکانوں پہ سبح سبح پانچ بجے نائے کی ٹیم نے دروازہ خٹ کھٹایا جن آٹھ راجوں میں نائے کی ٹیم نے ریڈ ماری اکیلے پنجاب میں گینگسٹروں کے قریب 30 ٹھکانوں پہ ریڈ کی گئے بھٹینڈا کے مچھانا گاؤں میں گینگسٹر رمی مچھانا کے ٹھکانوں پہ سبح پانچ بجے نائے کی ٹیم نے ریڈ ماری رمی مچھانا اس وقت بھٹینڈا کی سینٹرل جیل میں بند ہے جلی حریانہ راجستان یوکی سنے پنجاب دے وچھ بھی ستہ تھامہ تے نائے دی ریڈ چال رہی ہے تصویرات ہونوں بٹھینڈا کینڈریا جیل دے باپ گیاں دکھا رہے ہیں جتھے چالی دے قریب کھنکھار گینگسٹر بند ہے لورنش دشنوئی ہووے رمی مچھانا ہووے آرش ڈالا ہووے گینگسٹروں دے ٹکانے پہ نائے دی ریڈ لگاتار جاری ہے پنجاب دے وچھے اس تو پہلا بھی اے نائے والو ریڈ کی تھی گئی سی ریڈ لگاتار اجنسیاں والو کسی جا رہی ہے لیکن جدو اس طرح لیاں بار بڑی کٹنامہ ہو جاندیا نے بڑی کارنامے ہو جاندے نے جو پلیننگ جیلہ دے وچھ بیٹھ کی ہی گینگسٹر کا دے گینگسٹرانہ دے باپ دے وچھ نام ہوندہ ہے تاک کتی نہ کتی بڑی سوال کھڑے ہو جاندے نے پلشاشن پہ سرکاران پہ پر ٹھنڈا کے علاوہ پنجاب کے فیروزپور موگا، فضلکا، مختار ساحب، گدڑ باہا لدھیانہ میں بھی نائے کی ٹیم نے چھا پیماری کی نائے نے کینیڈا میں بیٹھ کا آتنک فیلا رہے لخبی لنڈا کے علاوہ گینگسٹر لورنس اور گولڈی پرار کے غریبیوں کے ٹھکانوں پر تبشتی ہے موسیقی موسیقی سبندت رہے ہیں فادر پولیس چاہ رہے ہیں پولیس شروع تو ساہ چاہ رہے ہیں جیسے کر کے جیسے گیر سمجھی تتبہ انہوں تو جانو خطرہ رہے ہیں اوڈا کر کے اسی لسانسی اصلے جرور آپ کوڑے رکھ دیا دو تنوری اٹیک بھی ہو گیا صرف اے ہی گلہ اور ساڑے ساڑے کوئی اسی کوئی نہ کوئی کرائم کیتا ہے نہ کوئی کرائم کرنے کچھ دن پہلے ہی لکبی لنڈا کو این آئی اے نے آتن کی خوشد کیا ہے اور لگتار اس کے قریبیوں پر نظر بھی رکھی جا رہی تھی جس کے بعد این آئی اے نے یہ تبش دی گجرات کے گاندھی دھام میں بھی لورنس بشنوئی کے ساتھ ہی کلویندر کے یہاں این آئی اے نے چھاپے ماری کی کلویندہ بشنوئی کے ساتھ لمبے سمیں سے جڑا ہوا ہے اور پہلے بھی بشنوئی گروہ کے لوگوں کو شرن دینے کے ماملے میں اس کا نام سامنے آ چکا ہے جانچ ایجنسیز کے مطابق کلویندر کا کنیکشن انتر راستریے ٹرکس سنڈیکیٹ سے بھی جڑا ہوا ہے ہریانہ میں گینگسٹروں کے خلاف ملے خوفیہ انپوٹ کے بعد مانے سر، روح تک، سرسا، گڑگاؤں میں کئی ٹھکانوں پر نائے ادھیکاریوں نے جانچ کی بیتے سال نائے نے گینگسٹروں کے بنائے گئے سنڈیکیٹ کے خلاف کیس درج کیا تھا جس کے بعد تقریبان تین بار اتتر بھارت کے راجوں میں نائے ریڈ کر چکی ہے سوطروں کے مطابق یو اے پی اے میں ارسٹ گینگسٹرز نے پوچھتاچ میں جانچ ایجنسی کو بتایا ہے کہ بشنوئی اور بوانا گینگ کو پاکستان سے فنڈنگ کی جا رہی ہے جس کا استعمال دیش شویرودھی گتی ویدیو کو انجام دینے کے لیے کیا جا رہا ہے آج ہریانا پولس اور نائے کی ٹیم دوارہ جوائنٹ آپریشن کیا گیا تھا اور یہ یہاں پر یمنا نگر میں بھی جو سندگ ستھان ہے اور سندگ دبکتیوں کے ساتھ جن کے ساتھ لنک جڑا ہوا ان کے یہاں پر آج ریڈ کی گئی ہے راجستان میں بھی لارنس اور نیرج بوانا سے جڑے نیٹورک کو لے کا نائے کا آپریشن دیکھنے کو ملا ہے نائے نے جو دھپور، سی کا، چورو، جنجنو، بی کا نے شری گنگا نکر سہیت بارڈرز کے کئی علاقوں میں کاروائی کی جو دھپور میں ککھیات اپرادھی، کیلاش مانجو کی پتنی کو سمنجاری کر کے نائے نے پوچھتاچ کے لیے دلی بھولایا ہے یوپے کے لکھنو، پرتابگڑ، پیلی بھید، بلند شہر میں نائے نے چھاپا مارا سوتروں کے مطابق نائے نے جن گینگسٹرز یا پھر گینگ کے لوگوں سے پوچھتاچ کے بعد چھاپے ماری کی کاروائی کی ان میں لارنس بشنوئی اور نیرج بوانا کے ساتھ ہی ٹلو تاجپوریا گینگ زمیت الگ الگ گینگ کے قریب درجن بھر گینگسٹرز شامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایجنسی کو انپوٹ ملا تھا کہ نیپال کے راستے بھارت میں ہتھیار تسکری ہو رہی ہے اور موسی والا مرڈک کیس میں بھی یوپے کے راستے ہی ہتھیاروں کی سپلائی کی گئی تھی آج تک بیورو اس بار فروری کے مہینے میں مہی جون سے زیادہ تپش محسوس ہونے لگی ہے گجرات کے سریندر نگر راجکوٹ اور کچھ میں ہیٹ ویبز کی چیتاونی دے دی گئی ہے ادھکتن تاپمان چالیس ڈگری تک پہنچ چکا ہے دیش کے باقی کے حصوں کا بھی یہی حال ہے آشنکہ بھی یہ ہے کہ فروری کی تیز گرمی گےہوں کی فصل کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے کچھ ایسا ہی حال فروری کے مہینے میں ہے آمطور سے فروری کا موسم سوہا نہ مانا جاتا ہے لیکن اس بار کی فروری تو جیسے موسم کی بے روخی لائی ہے تصویریں گجرات کے سورت کی ہیں جہاں چلچلاتی اور تپتی دھوپ کی وجہ سے لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ سورت کی سڑکوں پر آج کل پیپ دارتوں کا بازار گلزار ہے جو لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں انہیں دھوپ کی تپیش پریشان کر رہی ہے اور ایسے میں سہارا پانی اور جوز کا ہی ہے ساری گرمی دن با دن بڑھتی چاہ رہی ہے اور اس کے لیے سب گھر سے نکلتے باہر نکلنے کا ہی مان نہیں ہوتا ہے لیکن کیا کر ابھی کالیج بھی آنا پڑتا ہے تو اس کے لیے باہر تو نکلنا ہی پڑے گا ابھی تو گرمی کی سروعاتی ہوئی ہے لیکن کیا ابھی سے اتنی گرمی ہو رہی تو پتہ نہیں آگے جا کے کتنی گرمی ہوگی اور مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم آگے جا کے کالیج بھی سٹڈی کرنے آ سکیں کیونکہ ابھی اتنی گرمی لگتا ہے کہ آنے کا منی نہیں کرتا کہ ہم آئے اور سٹڈی کریں موسم بھلے ہی روٹا ہو لیکن جلدھی موسم کی بے روحی ختم ہونے والی ہے کیونکہ موسم میں بھاگ کا دعوی ہے کہ اگلے دو سے تین دن میں بارہ لگ بھاگ تین ڈگری تک گر سکتا ہے یعنی موسم ایک بار پھر بدل سکتا ہے آنے والے چار پانچ دن میں ہمارا جو میکنم بھلے جو فال ہو جائیں گے دو سے تین ڈگری کل بھی دیکھا چاہا ہے سوراشتہ میں جیسے دو تین جگہ پہ ترٹی نائن ہو گیا تھا راجکورٹ میں ترٹی نائن کی آج پاس گیا تھا کانڈلا ایرپورٹ میں ترٹی نائن کی آج پاس گیا تھا تپریچر فرحال موسم کی منمرضیاں جاری ہیں یعنی صبح شام میں ہلکی سردی اور دن میں کھلی دھوپ گرمی کا احساس کر آ رہی ہے لیکن ہوایاں چلنے سے اگلے کچھ دنوں میں چلچلاتی دھوپ کا یہ سلسلہ تھم سکتا ہے پیرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے یہ خبر محساڑا سے جہاں ایک چھت سے نوٹوں کی بارش کی تصفیر ہے سامنے آئی ہے گجرات میں لوگ گائکوں پر لاکھوں نوٹوں کی بارش کئی بار آپ نے دیکھی ہوگی لیکن اس بار تو نوٹوں کی بارش ہوئی ہے سرے آم آئے دیکھتے ہیں نوٹوں کی بارش کرنے والے دھنکو بیر آخر تھے کور گجرات کے محساڑا کا ویڈیو ان دنوں جم کر وارل ہو رہا ہے ویڈیو میں مکانوں کی چھت سے کچھ لوگ نوٹ کو اڑاتے دیکھے جا سکتے ہیں مکان کی چھت سے نوٹوں کی اس طرح بارش ہوتی دیکھ سڑک پر لوگوں کی بھاری بھیڑ جمع ہو گئے لوگ بھاگ بھاگ کر نوٹ پکڑنے کی کوشش کرنے لگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماملہ محساڑا کے اگول گاؤں کا ہے جہاں اگول گاؤں کے پورو سرپنچ کریم یادو کے بھتیجے رجہ کی شادی رجہ کی شادی پورو سرپنچ کریم جادو نے دھوم دھام سے کی شادی کے دوسرے دن گاؤں میں جلوس نکالا گیا اس دوران نوٹوں کی برسات کی گئی شام کے سمیہ گاؤں میں جلوس نکلا تب گریم بھائی اور ان کے پریجن مکان کی چھت پر پہنچ گئے اور نوٹوں کی بارش کرنی شروع کر تھی 10 روپے سے لے کر 500 روپے تک کے نوٹ اڑائے پورو سرپنچ کا پریوار چھت سے نوٹ اڑا رہا تھا وہیں نیچے بڑی سنکھیا میں لوگ نوٹ پٹورنے کے لیے بھوڑ کر رہے تھے اس دوران کچھ لوگوں کے بیچ ہاتھا پائی بھی ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران لاکھوں کے نوٹ اڑا دیے گئے اس ماملے کی ہر طرف چڑچہ ہو رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ شادی سولف پروری کو ہوئی تھی موسیقی